جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ دنیا کا میرا خیال میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جانے والا ٹاپک ہے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے یو این او مختلف مالک کے ساتھ مل کر مختلف معاہدے کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکے تو آئے جانتے ہیں انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور ایک انسان کو کون کون سے حقوق حاصل ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے جو وکیل شخصیت کو مدو کیا ہے وہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز کے اندر آتے ہیں تاکہ آپ کو ایک مفید اور اچھی معلومات پروائیڈ کر سکے تو آئے ناظرین ملتے ہیں سادکین گارڈنر صاحب سے جی سادکین صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے شکر گزاریں کہ آپ ہمیشہ قانون کی مختلف اصلاحات کو لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اس کو مزید معلومات فرام کر سکے جی میڈم تینکیو سو مچ آپ کا اس پروگرام میں مجھے بلانے کے لیے اور میں اس چینل کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپورچونٹی دی ہے کہ میں آکے اس چینل پر جو پاکستان کے قوانین ہیں میں ان کی تشریح کر سکوں اور جو ہے جنرل پبلے کو جو ہے میں اویرنس دے سکوں کہ ان کے حقوق کیا کیا ہیں پاکستان کے آئین میں اور دوسرے مختلف قوانین کے اندر جو ایک question میں آپ سے کرنا چاہوں گے انسانی حقوق یا ایو این او کے یہ حقوق بنانے کا کیا مقصد تھا اور ساتھ ساتھ ہم کرسچن ہیں اور ہمارے maximum جب viewers ہیں وہ کرسچن community سے تعلق رکھتے ہیں تو بائبل کی روشنی میں بھی انسانی حقوق کو واضح کرے گو کہ میں جانتی ہوں کہ ہمارا پورا بائبل مکردہ جو ہے وہ انسانی حقوق پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے تو میں ایسے مزید جانا چاہوں گا میڈم سب سے پہلے تو جو مقصد ہے انسانی حقوق بنانے کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے کہ ایک انسان کا حق جو ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کے حق دینے سے شروع ہوتا ہے اگر میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی چوٹ نہ پنچائے مجھے کوئی ہرٹ نہ کرے تو وہیں پر میرے بھی فرائش شروع ہو جائیں گے کہ میں جا کے کسی کو نہ میں کوئی چوٹ پنچائوں یا میں کسی کا حقوق کی پامالی نہ کروں تو ہیومن رائٹ جو ہوتا ہے وہ ایک انسان کے ہیومن رائٹ سے شروع ہو دوسرے انسان کی ہیومن رائٹ کی ڈیروگیشن تک جو ہے وہ جب تک وہ ڈیروگیشن شروع نہیں ہوتی تب تک وہ اس کا ہیومن رائٹ جو ہے وہ بنا رہتا ہے اور وہ اس کا ہیومن رائٹ جو ہے وہ ان فیلڈ رہتا ہے تو بیسیکلی ہیومن رائٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے حق کو جو رہنے کا زندہ رہنے کا حق ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور دوسرے انسان جو ہیں جو ہیومن رائٹ کا حق ہے اس کو وہ ختم نہ کریں یعنی کہ ایک کا حق دوسرے کے فرائز اور دوسرے کے فرائز پہلے کا حق تو یہ انسانی حقوق کیا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا خیال رکھے یعنی حقوق کی پاسداری تو بائبل اس کے اوپر کیا بائبل جو ہے اس کے اوپر ہمیں کافی dissemination of knowledge دیتی ہے regarding the implementation of human rights تو میڈم اس کے اندر میں جو ہے بائبل کے جو ہے میں references آپ کو جو ہے میں quickly quote کر دیتا ہوں کہ انسانی حقوق کہاں کا بائبل میں جو ہیں وہ مجود ہیں اور جنرل پبلی کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسانی حقوق ہیں اور جو human rights ہیں وہ ہماری کلام مقدس میں کہاں کہاں پہ وہ refer کیے گئے ہیں تو میڈم سب سے پہلے سام جس کو ہم ضبور بولتے ہیں ضبور 82 اس کی ورس 3 اس کو میں انگلیش میں پڑھوں گا give justice to the weak and the fatherless maintain the right of the afflicted and the destituted اب یہ جو ورڈ afflicted اور destituted ہے جنرل پبلی کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں afflicted کا مطلب ہوتا ہے مصیبت زیادہ اور destituted کا مطلب ہوتا ہے جو متاج ہیں جو دبے ہوئے ہیں جو suppressed ہیں تو سام کہتا ہے یہ ہمارا ضبور کہتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جنرل پبلی کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ justice دو انصاف دو جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے جو مسیبت زیادہ ہیں اور جو suppressed ہیں ان کو جو ہے یہ آپ justice provide کریں پھر میڈم ایک اور ہے quotation میں امثال کی کتاب سے دوں گا بائیسویں باپ اس کی دوسری آیت ایوب کی کتاب اکتیسویں باپ اس کی پندرویں آیت اور پیدائش جس کو ہم انگلیش میں جینیسیس بولتے ہیں پہلا باپ اس کی چھبیس سے ستائیسویں آیت اور رومیو کے خط میں تین باپ اور اس کی تائیسویں آیت تو یہ سارے جو references ہیں یہ بائیبل کے اندر for the implementation of human rights provide کیے گئے ہیں جی بالکل صحیح کہ بائیبل نے واضح طور پر مختلف جگہوں پر کہا ہے کہ انسانی حقوق یعنی انسان کو جینے رہنے دینے کا حق جو ہے اس کے پر ایمفسائز کیا اور یہ جتی بھی آپ نے ہمیں آیات کا ذکر کیا ہے مختلف کتابوں میں سے تو وہ واضح طور پر بتا رہا ہے جیسے کہ آپ نے ایک ورس پڑھی کہ خدا کہتا ہے کہ ان کی مدد کرو جو کہ مصیبت زیادہ ہیں محتاج ہیں یا کسی طریقے سے جو انصاف حاصل نہیں کر سکتے اب مجھے بتایا گا کہ اب ہم ببلیکل وے میں تو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں انسانی حقوق کا جو دنیاوی طور پر پس منظر ہے اور اس کی نوٹیشنز کے اوپر ناظرین کو اس پہ مزید وضاحت دیجے گا جیسے کہ جنرل پبلک کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کا جو ٹرم ہے اس سے پہلے ہیومن رائٹس کے ٹرم سے پہلے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی نیچرل رائٹس ہیومن رائٹس کے جو ٹرم ہے وہ ورلڈ وار ٹو کے اندر نائنٹین فورٹی آلموست فائف کے بعد جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے وہ کی ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے اس سے پہلے نیچرل رائٹس کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی تھی جو ورلڈ وار ٹو سے پہلے جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی ہیومن رائٹس کو کیوں ہیومن رائٹس کہا گیا کیونکہ ورلڈ وار ٹو کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو ہے پاملی کی جاتی تھی جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو بروٹلی جو ہے ان کو قتل کیا جاتا تھا اور اگر قتل نہیں بھی کیا جا رہا ان کو تو ان کے جسم کے ساتھ اور ان کی جسمانی جو ہے وہ اور ڈگنٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیروگیٹ کر کے اور ایک تکلیف دے طریقے سے جو ہے نا موت کی طرف لے کے جایا جاتا تھا اور یہ جو شروع ہوا تھا کام یہ سب سے پہلے جیپان نے کلما شروع کیا تھا تو جیپنیز جو تھے وہ بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں بروٹلی اور گروسم طریقے سے جو ہے وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ پیش آتے تھے جس کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس سے پہلے جو اگر کوئی تھا انسانی حقوق تو اس کو نیچرل رائٹ کا جاتا تھا پھر ورلڈ وار ٹو کے اندر جو پریزنرز آف وار جس کو پی او ڈبلیو کا جاتا ہے وہ ان کی حالت کو مدن نظر رکھ کے یونائٹی نیشنز جب فارم ہوئی اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی لیگ آف نیشنز جو تھی وہ بالکل فیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر یو این او جو تھی وہ فارم کی گئی اور یو این او نے جو ہے یہ ایک term terminology use کی جس کو کہتے ہیں human rights keeping in view the brutality committed with the prisoners of wars تو اس لیے جو ہے وہ اس کو human rights کا نام دیا گیا تو گارڈنر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ پامالی ہو رہی تھی تو انسانی حقوق کی پامالی صرف یہی ہے کہ اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچایا جائے یا اس سے اور بھی بڑھ کے ہے آپ نے بیچ میں ایک سوال کیا تھا کہ notion of rights کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے جو آپ نے ابھی سوال کیا میں اس کی تھوڑی سی تحمید بان دیتا ہوں کہ notion کا مطلب کہ خیال سوچ کیسے ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو ہم notion کا نام دیتے ہیں تو انسانی right human right جو ہے وہ نہ صرف زندہ رہنے کا right ہے جنرل پبلک کے لیے ایک information ہے کہ جہاں تک انسان کے زندہ رہنے کا right ہے وہ تو ہے وہ تو primary right ہے اس کے ساتھ بہت سارے حقوق جو ہیں وہ adjacent ہیں جڑے ہوئے ہیں کام کرنے کا right dignity of man جس کا کہتے ہیں اور جو ہے workplace پہ کسی قسم کی harassment جو آج کل ہم سنتے ہیں عورتوں کے لیے اور ہر طرح کا جو ہے وہ ایک dignified way میں زندہ رہنے کا طریقہ کار اس کو بھی ہم human right کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک ہم جو ہے اہم جز جس کو کہتے ہیں main factor جو ہے وہ ساتھ اس کے ہم جوڑتے ہیں صحیح اچھا مجھے بتائیے گا کہ سانوی حقوق ہوتے ہیں اور دوسری ہوتے ہیں غیر سانوی حقوق یہ بھی دیکھنے والے کو بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں جی سانوی اور غیر سانوی حقوق جس کو ہم انگلیش میں کہیں گے primary اور secondary human rights جو primary human right ہے وہ ہے right to life سانس لینے کا حق زندہ رہنے کا حق اچھی فضاء میں سانس لینے کا حق اچھے کھانے کا حق ساف ستھرا پانی پینے کا حق یہ جو ہے وہ اور بغیر کسی کے الزام کے آپ کے اوپر case نہیں چلایا جا سکتا اس چیز ان سارے حقوق کو ہم primary rights کہیں گے basically جو human right کا جو زندہ رہنے کا حق ہے human rights humans کا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پہلا primary right آتا ہے اب غیر سانوی حقوق کے اندر جو ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں property rights ٹھیک ہے آپ نے کوئی property اگر create کی ہے تو وہ property آپ کے نام پہ رہے کوئی اس کو snatch نہ کرے ٹھیک ہے اور تعلیم کا حق تعلیم حاصل کرنے کا حق یہ آپ کا secondary right ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی facility آپ نے اگر حاصل کرنی ہے گورنمنٹ سے تو وہ آپ کے secondary rights کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اور so on and so forth جو آپ کے جس طرح property کو maintain کرنے کا جو طریقے کار ہے کہیں پر کسی ادارے میں آپ کو جو ہے آپ کی سنوائی ہو جائے وہ آپ کی جو ہیں وہ secondary rights کے اندر آتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ sanwi rights یعنی بنیادی زندگی گزارنے کا حقوق ہے وہ حقوق کو مہ baba یو آپ کو مہیا کرنے میں اور ساتھ ساتھ کئی پاکستان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان جو contracts کو یا ان کی ٹریٹیز جہاں انہوں نے سائن کی ہے اس کو فلفل کر پا رہا ہے یا اس کو مکمل کر پا رہا ہے تو میڈم آپ نے سوال کیا ہے کہ یونیٹی نیشنز کا کردار کیا ہے ٹوارڈزی امپلیمنٹیشن آف یومن رائٹس وہ یہ ہے کہ یونیٹی نیشنز جو تھی وہ لیگ آف نیشنز کی جو ہے وہ فیلیر کی وجہ سے جو ہے وہ فارم کی گئی تھی ان نائنٹین فورٹی فائی اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جنرل پبلی کو کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر جو ویشیانہ جو تھے جنائیم ہوتے تھے پریزنرز آف وارز کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو بروٹیلٹی ہوتی تھی سلوک ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم نے انہوں نے جو ہے یونیٹی نیشنز نے جو ہے اس کو مدنظر رکھ کر اس کو فارم کیا تھا یونیٹی نیشنز کو جو لیگ آف نیشنز جس چیز کو نہیں روک سکی تھی اچھا تو اب سب سے پہلے جو ہے اس کا چارٹر جو تھا یونیٹی نیشنز کا وہ فارم ہوا تھا نائنٹین فارٹی فائیو میں سین فرنسسکو کے اندر اور اس چارٹر کے فوراں تین سال بعد ایک یو ڈی اے چار جس کو کہتے ہیں یونیٹی نیشنز ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس وہ جو ہے وہ فارم کی گئی تھی جو کہ جنیوہ سیوٹزر لینڈ کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک میں کے جو مختلف ممالک کے جو مدوبین تھے مدوبین تھے سربراہ تھے انہوں نے مل کے جو ہے اس کو جو ہے وہ فارم کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی انسانی حقوقی پامالی کسی بھی جگہ پر ہوگی تو اس کو ہم ڈیل ویڈ کریں گے اور اس کو ہم جو ہے اس کو جو ہے کسی طرح سے ابھی ہم اس کی ریڈریسل کی طرف جائیں گے سر میں جانا چاہوں گی کہ پاکستان ان انسانی حقوق کو نفاز کرنے میں کون کون سے چیلنج ان کی امپلیمنٹیشن میں آ رہے ہیں میڈم جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یو ڈی ایچ آر یونیٹی نیشن ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس اس کے اندر ایڈیکیشن آف اٹروسٹیز آن منورٹیز جو منورٹیز ہیں ان کے اوپر جو کسی قسم کے ظلم اور بربریت ہے اس کو ختم کیا جائے ڈسکرمنیشن ختم کی جائے تو یہ جو سارے جو ریڈریسلز ہیں یہ ہمارے ملک کے آئین کے اندر جو ہیں وہ انکورپیٹ کیے گئے ہیں وہ مجود ہیں آرٹیکل ایٹ سے لے کے آرٹیکل ٹونٹی فائف آف دی کونسٹیٹوشن آف پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو ہیں اس کے اندر وہ یہ سارے چیزیں مجود ہیں ڈسکرمنیشن آف ڈسکرمنیشن آف اٹروسٹیز اور جو سارے جو یونیٹی نیشنز کے چارٹر کے اندر یہ آلماس تقریباً تھرٹی آرٹیکلز ہیں یونیٹی نیشنز کے جو نائنین فارٹی فائف میں سائن ہوئے اور پھر ان کو یو ڈی ایچ آر کے ذریعے جن ممالک نے ایکسیپٹ کیا بیسیگلی جو ٹریٹی ہوتی ہے یہ بیسیگلی ایک ٹریٹی تھی جو سارے ممالک آپس میں جو ہے وہ اس کو سائن کرتے ہیں اور پھر ان کے ملک کے اندر اس کو ریٹی فائی کیا جاتا ہے منظور کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے پاکستان کے آئین کے اندر مجود ہیں پاکستان is a part of this ڈیکلیریشن اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے آئین کے اندر مجود ہیں تو ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن میڈم ایمپلیمنٹیشن دیکھیں اگر کوئی اگریش پرسن ہے تو اس کے لیے عدالت کے دروازے اور ایکوٹی کوٹس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ جائے کھٹ کھٹائے مگر ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح امریکن کانسٹیٹوشن کے ایک ایک ورڈ کو ایک جو ہے وہ کنڈر گارٹن کا بچہ جانتا ہے اپنے رائٹس جانتا ہے وہ تو یہاں پہ تو ہمارے جو پاکستان کے اندر ایڈرلٹس ہیں ان کو تو اپنے خود بھی حقوق کا نہیں پتا کہ پاکستان کے ہمارے انسانی حقوق کیا کیا موجود ہیں تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ سبجیوگیٹ ہو جاتے ہیں اور سپریس ہو جاتے ہیں سپیشلی جو مانورٹیز ہیں جو کیا کہتے ہیں جو اکثریت میں نہیں ہیں لوگ مذہبی اکثریت نہیں ہے جن لوگوں کی وہ لوگ جو ہیں سبجیوگیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے رائٹس سے جو ہے نا وہ ڈپرائیو رہتے ہیں اور مجبور رہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈپرائیوڈ لائف جو ہے وہ گزارے ہیں آہ تینکیو گرنر صاحب آپ ہمیشہ ہی بہت ہی معلوماتی پروگرام میں شامل ہوتے اور ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں تینکیو سو مچ ہم آپ کو مزید نیکس بھی دعویت دیتے رہیں گے تاکہ آپ آئیں اور ناظرین کو مفید معلومات باندھیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو انسانی حقوق کی معلومات کے اوپر مبنی تھا وہ آپ کے لیے ضرور مفید بند ہوا ہوگا تو ناظرین دیکھتے رہیں نیشنل ٹی وی اور ہمارا پروگرام کا نون کیا کہتا ہے